اسلام علیکم ناظرین تاہر محمود خان Right of Access to Information اور Right of Access to Justice کے پروگرام حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین کائنات تارک اور خالد بن مجید ریڈ کریسنٹ کے جو اعلیٰ حددہ دار تھے ان کی فیس بک اور یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں حقائق سامنے آئے پولیس تحقیقات سامنے آئیں مگر ہم رائٹس کے حوالے سے بات چیت کریں گے پولیس کی تفتیش سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہم نے بہت باتیں کی اور گزشتہ دعائیوں سے پولیس ریفارمز کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور ریفارمز کے بارے میں کچھ خبری عوام کو سنائی جا رہی ہیں کیا ریفارمز ہوئیں یا نہیں ہوئیں اگر ریفارمز ہوئیں تو کیوں پولیس اغددار ایک انصاف کے حصول میں ہائل رکافٹوں کو دور نہیں کر پائے بہت سے عوامل سامنے دیکھنے ہیں پولیس کا رول آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے پولیس کا رول عدالت کو اسی فیصلے پر پہنچنے میں مدد دینا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں اب روئیوں پہ آجیں خالد بن مجید اس جیسے بہت سے لوگ بچیوں کو نوکریہ دینے کے جانسے میں لاکر بہت کچھ کر جاتے ہیں اور ہمارا سسٹم آنکھیں دیکھتا رہ جاتا ہے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کون سسٹم کو دور کرے گا فضائے بدر اور فرشتے وہ تو بہت پرانی بات ہوگی کیا ہم بطور انسان کیا ہمارے اندر انسانیت ہے خالد بن مجید نمل کی 23 سالہ طالبہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے دواجی تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے اور اس کو نوکریہ بھی دے دیتا ہے ایک سسٹم میں میڈل ہولڈرز بچے اور بچیاں کسی نے جوتوں کی دکان کھولی ہوئی ہے کسی نے کنفیکشنریز کی دکان کھولی ہوئی ہے اور سسٹم ان کو ان کا جائز حق نہیں دے رہا جبکہ اعلیٰ عوضوں پر فائز جو حکومتی عوضے دار ہیں اور جتنے بھی عوضے دار ہیں آپ کو سفارش اور اس سسٹم کا سارا سسٹم کا پتہ ہے ہوتا کیا ہے آپ کے سامنے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے اس سسٹم کو بہتر کیسے کیا جائے گا ہمیں من و ان پاکستان جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق اداروں کے لوگوں کو بہتر کرنا ہوگا ان کی کارگردگی کو بہتر کرنا ہوگا پولس کیوں ان کا فعل کردار ادا کرنا ہوگا اس کو عدالت کی مدد کرنی ہوگی معاملت فرامل کرنی ہوگی تاکہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے ناظرین اپانڈمنٹ لیٹر بھی دیا گیا اور اس اپانڈمنٹ لیٹر میں جو خالد مجید نے اس کی تنخواہ مقرر کی اس میں سے بھی زیادہ در حصہ وہ اپنے پاس رکھتا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے آپس میں چپکلش رہی اور معاملہ قتل تک اور اس کی موت تک جہاں پہنچا یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو میڈیکل پریسکرپشنز تھی ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ مرض کی تشریف کر کے جو کنسرن بندے ہوتے ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں اور وہ دوائی کی سمت آئین کرتے ہیں اور دوائی کو بتاتے ہیں کہ پریسکرپشن دیتے ہیں وہ پریسکرپشن اس بچی کو کس نے دی اور اس کے بعد وہ جو گونیاں اس نے کھائیں جو گندم کو پریزرو کرنے کے لیے فاسفورس کی گونیاں ہوتی ہیں اتنی حساس نوعیت کی گونیاں کیوں اس کو دی گئیں کیا یہ سسٹم اس جیسی ہزاروں بچیوں کو تحفظ فراہم کرے گا جو ہسپتالوں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اپنے کردار ادا کر رہی ہیں اپنے کفال کردار ادا کر رہی ہیں اس کے بعد اپانڈمنٹ لیٹر دینے کے بعد اس سلسلے کہاں تک ہیں کن لوگوں کو کن بچوں کو کن اداروں کو اپانڈمنٹ لیٹر دی جاتے ہیں اور اس کی پاکستان کی قانون کے مطابق ان کا حق دیا جاتا ہے کہیں بھی نظر نہیں آتا اب بچی کا والد جو ہے تارک وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انصاف نہیں دیا جارہا میڈیا سے اس نے تعاون کی یقین کیا ہے تعاون مانگا ہے کون دے کا تعاون ہمارے ادارے مضبوط ہوتے تو کسی کو حمد نہ ہوتی کہ کسی بھی بچی پر یا اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے اب وہ ایک مجھے سمجھ نہیں آرہا میں بہت سمجھ نہیں آرہا سسٹم کا کہ میں کیا کیا بولنی آن پر مگر جذبات سے ہٹ کر ہمیں صافیوں کو اپنا فال کردار ادا کرنا ہوگا کون سے ایسا عوامل تھا کون سے ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ بچی کہاں تک پہنچی اس نہج تک پہنچی سسٹم نے اس کو انصاف کیوں نہیں دیا اس کے بعد میڈیکل پریسکرپشن یہاں پر بھی اس کا روکر جا سکتا تھا اس کو موت کی وادی سے دکیلنے سے بچائے جا سکتا تھا وہاں پر ڈگرییاں صرف لگی ہوتی ہیں میڈیکل سٹورز پر اور اس کے پیچھے کوئی اور بندے ہوتے ہیں اور یہاں پر انپر لوگ میڈیکل سٹورز جلا رہے ہیں اس ملک میں ہمیں آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی فال کردار ادا کرنا پڑے گا اور اداروں کو مستحکم رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کے مطابق مروجہ جو قوانین ہیں منوان ان پر عمل کرنا ہوگا اگلی بار کسی نئے پروگرام اور نئے ٹرپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر خدمت ہوں گے اور عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والی نائنصافیوں کو آپ کے ساتھ انہیں تشتسبان کریں گے تب تک کے لیے طاہر محمود خان کو حقائق کے پروگرام رائٹ آف ایکسس ٹو انفارمیشن ان جیسٹس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ